موسیقی 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 نمیقی موسیقی 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 اگر نبا قر Hybrid بھی جاتی ہے لوگ اس کے فین بھی بہت زیادہ ہیں اس وقت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے سٹار ہے اور یوتھ کرکٹر بننا بھی جاتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کوئی فوٹبالر نہیں بننا چاہے گا بہت سے لوگ جو مجورٹی ہے کوئی آپ سے کوئی کشتی کوئی رسلنگ کے بارے میں بات نہیں کرے گا کوئی آپ سے ٹینس کی بات نہیں کرے گا کرکٹ کی بات کریں ہم اچھے باولرز ہیں ہم اچھے بیٹسمن ہیں ہم اچھے فلڈرز ہیں لیکن ان تمام سپورٹس کے علاوہ ایک اور سپورٹس بھی ہے جس کے بارے میں آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سرپرستی نہیں مل رہی لیکن وہ حکومت کی طرف سے کسی نہ کسی تعاون کے ضرور منتظر رہتے ہیں آپ کو بتائیں پروگرام میں خبر شامل کریں گے کہ ورلڈ رینکنگ میں میرا نام ڈونڈنے پر بھی نہیں ملتا حالانکہ میں کئی بین القوامی مقابلوں میں عالمی رینکنگ والے کھلاڑیوں کو شکست دے چکا ہوں یہ کہنا ہے پاکستان کے کھلاڑی انعام بٹ جو کہ ایک ریسلر ہیں جو بالکل پاکستان میں ریسلنگ کا سلطان انعام بٹ حکومتی سرپرستی کا منتظر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دس برس سے نقابل شکست ریسلر محمد انعام بٹ جنہوں نے حال ہی میں برازیل میں منعقد ہونے والی بیچ ریسلنگ سیریز میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا اس سال اکتوبر میں امریکہ میں ہونے والے ورلڈ بیچ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے کھلاڑی ہوں گے جی ہاں اور اس کے ساتھ آپ کو مزید اگر آپ انعام بٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ورلڈ بیچ گیمز میں دو سو سے زائد ممالک کے کھلاڑی ستارہ سترہ مختلف کھیلوں کے مقابلے میں شریک ہوں گے اسے کب کبھی بھی کسی پاکستانی کھلاڑی نے کوالیفائنگ راؤنڈ جیت کر یہ اعزاز حاصل نہیں کیا ہے تاہم پاکستان کی نمائندگی کے لیے وائلڈ کارڈ کے ذریعے سے محدود پیمانے پر شرکت کی اجازت دی جاتی رہی ہے بلکل انعام بٹ کا کہنا ہے کہ ان مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے بہت سخت محنت کرنے پڑتے ہیں تقریباً چھ گھنٹے وہ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا یہ بھی کم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہر دن چھ گھنٹے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور شاید جو ریسلنگ کی کشتی کی جو ہم بات کرتے ہیں میدان ان کے حالاکہ ان کا تعلق گجرہ والا سے ہے گجرہ والا میں آپ پہلوان بڑے مشہور اہمانہ کے ان کے اپنے والد کا اور دادہ کا اکھاڑا ہے جہاں پر ان کو ٹریننگ اور تربیت ملی ہے بلکل اور اس کے باوجود یعنی کہ حکومتی سرپرستی نہیں ہے کچھ فسیلٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس کے باوجود وہ اتنی بڑے بڑے ٹائٹل جیت کیا جو ہے رسطہ میں پاکستان کا خطابی نے دیا گیا ہے تو جو ہی چیزیں ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ یہاں پہ سرپرستی کیوں نہیں آپ کو گورنمنٹ کیوں فنڈ نہیں دیتی کیوں آپ کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں کچھ ہی یہ بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ امپورٹنس والی بات ہے کہ اس بندے نے جس طرح آپ پہلے بات کر رہے ہیں کہ سو کلو وزن تھا دس کلو وزن کچھ ہی دنوں میں کم کرنا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا پیشنیٹ ہے وہ بندہ حالکہ اس کو پتا ہے کہ وہ وابڈا کی طرف سے کھیر رہا ہے اس کی داروٹی چل رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے پیشن کو آگے لے کے چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی لوگوں کو جو سپورٹس اتنی زیادہ عام نہیں ہے ہمارے ملک میں وہ تمام لوگ جو کہ ٹیلنٹ ٹیلنٹڈ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا تو موٹیوٹ کریں بلکل ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ ایک شرکت کرنے کے لئے مقابلے میں شرکت کے لئے تقریباً ایک کھلاری کا خرچہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہے لیکن بیندل اقوامی مقابلوں میں کوچ کے بغیر شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تو یہی خرچہ سات لاکھ روپے تر چلا جاتا ہے لیکن اس میں جو پلیئرز کو کمپیٹ نہیں کر سکتے کہ جو کہ اتنے زیادہ ان کو سپورٹ ہے فینینشلی ان کو ان کے پاس کوچیز بہت اچھی ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں جو یہ صاحب ہیں یہ خود سے ہی کوشش کرتے ہیں خود چونکہ ان کا تعلق اکھاڑے سے ہے ان کی والد اور والدہ والد اور دادہ سپیشلی کچھتی کرتے رہے ہیں اپنے بلپوتے پر ہی یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی ان کو انامات نہیں دیا جارے ہیں ان کی وکٹریز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سن دوہزار دس میں دلی میں ہونے والے کومن والت کھیلوں کے مقابلے میں پاکستان کے لیے دوسرا گولڈ میڈل جیتا تھا سن دوہزار چودہ میں ایشین بیچ گیمز میں کانسی کے حق دار سن دوہزار سولہ میں ساؤت ایشین گیمز اور ایشین بیچ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا جبکہ سن دوہزار سولہ میں ہی کومن والت ریسلنگ چیمپینشپ میں سلور میڈل بھی جیتا تھا ناظرین اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں حکومت سے یہ درخواست ہے اور امید بھی کر سکتے ہیں کہ حکومت ان تمام لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرے ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور انٹرسنگ خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رئیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وٹس ان وٹس آؤٹ جی ناظرین آپ کچھ بات کریں گے رمضان المبارک رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سہری اور افتاری کے دو ہی اوقات جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس ٹائم میں جو کھانا کھانا بڑا وہ چوزی سا کھانا ہوتا ہے شہدیب کہ آپ نے وہ چیزیں کھانے ہیں سہری میں دس کے ویرے سے آپ کا سارا دن کوئی آپ کو پیاس نہ لگے پیاس لگنے میں چائے کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ چائے پیئیں گے تو آپ کو پیاس نہیں لگی آپ کا کیا کہنا اس بارے میں ایسا کوئی سین نہیں ہے میں تو نہیں سمجھتا چائے پیئیں یا نہ پیئیں گے گرمیوں میں تو گرمیوں میں کیونکہ روزیں ہیں تو گرمیوں میں تو چائے پینے کا کچھ بہت سابتی نہیں کہتا ہے کہ دی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو پیاس آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے لیکن بعض لوگ اتنے اس میں سٹرکٹ ہیں کہ وہ جب تک چائے نہ پیئے ان کی منٹیلیٹی بن چکی ہے کہ وہ چائے پییں گے تو پھر ہی وہ ٹھیک رہیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ چائے کیونکہ خوشکی کر دی آپ کے اندر جا کے آپ کا سٹامک میں بھی تھوڑی سی آپ کی انٹسٹائن میں تھوڑی سی ڈرائنز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیاس زیادہ لگے کیونکہ گرمی ہے تو سارا دن سورج کے آگے آپ نے کام کرنا ہے یا آپ اتنی زیادہ تمپریچر میں آپ نے کام کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو رمضان میں کہتے ہیں کہ ویٹ لوز آپ کا لازمی ہونا چاہیے آپ کیونکہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو دیکھا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سہری میں اتنا کھا لیتے ہیں بعد افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ عام روٹین سے زیادہ ویٹ ان کا ہو جاتا ہے جو زیادہ ایکسپرٹ نیوٹریشنیست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ویٹ لوس کرنا ہے تو ہمارے ہاں تو ڈائیٹ کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کم کھانا ہے لیکن ڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے بیلنس ڈائیٹ لینی ہے آپ نے اپنے نیوٹریشنز کیلوریز اور وہ تمام پروٹینز اپنے جسم کے اندر داخل کرنا ہے لیکن اس کا جو اپنے ویلیو بتا دوں کہ وہ کتنے ٹائم آپ نے تقریباً پانچ میل ایسے ہوتے ہیں جو نیوٹریشن آپ کو سجیست کرتے ہیں کہ آپ نے دن میں پانچ میل لینے یہاں پر صرف دو میل ہوتے ہیں سہری اور افتاری میں لیکن اتنے بھاری بھر کم میل ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آپ موٹے ہی ہوں گے سمارٹنس کا مطلب کیلئیز کیلوریز اتنی زیادہ آپ پروٹینز فاربرز کے تو بات ہی لینا ہوتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں اور ان کے جنگ فود ہم افتاری میں کھا لیتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے میں لیکن ایک ایسا کھانا بھی ہے ناظرین جس کو ہم اگر کھاتے ہیں یا پیتے ہیں دہی کی ہم بات کریں گے دہی کو ہم کھاتے بھی ہیں سہری میں دہی کو ہم اس کی لسی بنا کے پیتے بھی ہیں اور دہی کی لسی کے بارے میں جو سب سے زیادہ امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ لسی پی کے آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے آپ خود بھی آپ نے امیجن کیا ہوگا خود بھی آپ نے پریکٹس کیا ہوگا کہ لسی پی کر جب آپ روزوں میں تو معمول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں تو ایک معمول ہے کہ صبح سہری میں کھانے کے بعد لسی کے دو تین گلاس ضرور ہوتے ہیں دو تین گلاس سیریسلی جی وہ تو اپنی کپیسٹی کے مطابق ہے اگر آپ نہیں پی پاتے تو آپ جائرس نہ ہوں اس سے میں یہ کام کر لیتا ہوں یہ تو آپ کی ویسے خوبی ہے ایک عام انسان تو نہیں پی سکتا اچھا میٹھی لسی کا اپنا ہی مزہ ہے میں تو باہر سے جو لسی پیتا ہوں آج کل تو کچھ کیمیکلز وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لسیوں میں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لسی بیج سکیں پیسے زیادہ بنا سکیں اسے لوگوں کی صحت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے ایون کہ ہمارے فیصلہ باد میں ایک جگہ ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہاں پر ایک شخص ہے وہ ان کے پاس کافی بڑا مرتبان ہوتا ہے تو اس کے اندر لسی ہوتی ہے ان کے پاس بڑی مشہور و معروف ہے لوگ بڑی بڑی دوروں سے دور جگہ سے وہاں پر آتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہیں کشاف ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقت ہے کہ اس میں کچھ چیز ملاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ آپ کو افیکٹیو لگے لیکن لسی اگر ہم بات کریں جو قدرتی طریقے سے استعمال کر کے جب آپ لسی کو بناتے ہیں اس میں ایک ایسی خوشبو ایک ایسی مہک آتی ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بھئی آپ نے یہاں اگلاس پین آپ نے دو گلاس پین لسی کے حوالے سے پروگرام میں خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ راول پنڈی میں اکبر علی گزشتہ پندرہ سال سے جو راول پنڈی کے مشہور کرتار پورا فوٹ سے ٹریٹ ہے اس میں لسی بنانے کا کام کر رہے ہیں اور دیسی طریقے سے یہ لسی بنائی جاتی ہے اس کے اندر کیونکہ ٹکنالوجی کے ڈیویلیمنٹ کی وجہ سے بہت سانی مشینریز آ گئی ہیں جن کے اوپر آسانی سے آپ لسی بنا سکتے ہیں جس میں ٹائم کنسپشن بہت زیادہ کام ہے اور آپ آسانی سے لوگوں کو یہ لسی مجسر ہو سکتی ہے لیکن دیسی طریقے سے پروپر یہ لسی بنائی جاتی ہے اور سب سے خاص بات یہاں پر یہ جو اکبر علی ہیں ان کی ڈرسنگ اس قدر یونیک ڈرسنگ ہے کہ وہ ایک اٹریکٹیو ایلیمنٹ ہے تویڑز دس وہ جو گاؤں کے جٹوں والی تھی وہ پگڑی پہن کے وائٹ سوٹ پہن کے آپ کرتے ہیں آپ کو لگتا کہ واقعی گاؤں میں گھر میں کوئی بندہ بیٹھا ہوئے ہمارے لسی بنا رہا ہے اور لسی میں یہ کہ ہر شخص کے لیے وہ الگ سے لسی بناتے ہیں اس طرح مشینری میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پورا مرتبان بھر لیا اور اسی میں سے یہ دیئے گئے یہ ہر دفعہ آپ کو فریش لسی ملتی ہے اور لوگ اتنے دلدادہ ہیں کہ لوگ سپیشلی بڑی دور سے ان کے پاس لسی پینے آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ لکڑی کی جو مہک لسی میں آتے ہیں وہ جب اس کو پیتے ہیں تو وہ بار بار پینے کے لیے آتے ہیں اکبر علی خود بھی کہتے ہیں یہ ایک ہماری ٹیکنیک ہے کہ اتنا ہم نے یونیک قسم کا ڈریس پہنا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جن لوگوں نے نہیں بھی لسی پینی ہوتی وہ صرف ہمارا ڈریس دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پر ان کا ذہن بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لسی کو ٹرائے کر لیتے ہیں یہ ایک بزنس سٹریٹیجیز ہوتی ہیں لیکن بزنس سٹریٹیجیز میں میں ایڈ کرتا جلا جاؤں کہ آپ اگر میار اچھا نہیں رکھیں گے اگر آپ کے کھانے کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے تو اس طرح کی سٹریٹیجیز بھی کام نہیں کرتے کچھ دیر وہ چلیں گے لیکن بعد میں جب لوگ الٹی میٹی کان آئے تو آپ کے پاس کچھ کھانے پینے ہیں دب کھانا بھی نہ اچھا نہیں ہوں کیونکہ وہ ایک دفعہیں گے بار بار نہیں آئیں گے لیکن آج کل سیلفیز کا بھی دور ہے تو ان کے ساتھ لوگ سیلفیز بھی تو لیتے ہوں گے سپیشلی آکے کیونکہ یہ یونیک ایلیمنٹ ہے کہ لسی بنا رکھ گاؤں والا محولہ جی رڑک رہی ہے لسی دیتے ہیں انگر لوگ جن کو شوق ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لسی پہ زیادہ لوگ فوکس کرتے ہوں گے کیونکہ لسی ایرسلف گرمیوں کے اندر تو ایسی چیز ہے کہ آپ اگر آپ بندہ بلکل آپ کو ایون کے پاسینہ گرمی لگ رہی ہو آپ لسی پیئے تو آپ کو بلکل ایسا لگتا ہے جو لوگ نہیں کرتے ان کو یہی سجاز کریں گے کہ وہ لسی استعمال کر لیں ایک چھوٹا سی بھریک لیں گے یہاں پر بھریک کے بعد ایک اور انچرسنگ خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وٹس ان وٹس آؤٹ جی خواتین و حضرات اب پروگرام میں کچھ بات کریں گے کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں اتھلیٹ اچانک سوپر مین بن گا امریکہ میں ہونے والی چار سو میٹر ریس میں ایک اتھلیٹ سوپر مین بن گیا تفصیلات کے مطابق امریکی ریاست ارکانساس میں ہونے والی چار سو میٹر ہرڈل ریس میں ایک عجیب و غریب منظر پیش آیا جب ایک صح فام اتھلیٹ نے جس تلگا کر فنشنگ لائن پار کر دی ویجوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل انڈ پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ لائن پار کرتے وقت انہوں نے جمپ لگایا ہے اور یہ سوپر مین ہی بن گئے ہیں بلکل اچھا اس میں ہوتا یہ کہ آپ نے جو ریبن لگا ہوا ہے ریبن کو جو پہلے چھو گیا جو ٹچ کر گیا وہ جیت جاتا ہے اب جو ان کے ساتھ والے کھلاڑی تھے وہ بہت ہی تیز رفتار تقریباً برابری کا مقابلہ تھا تو اچانک ان کو ایک پتہ نہیں کیا سوجی پھر سے آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر جو ہے وہ بڑی ہی جو شکروز سے دوڑ ہو رہی ہے اور یہ دونوں کھلاڑی یہاں پر برابر ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد جب فینشنگ لائن آئے گی تو یہاں پر یہ جو بلیک والے لمبے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ بلکل ہی جو ہے وہ اپنی حمت نہیں جوڑی اور یہ ایک دفعہ جمپ لگا کر اچھا یہ ٹیکٹیک سے پتہ نہیں انہوں نے جانبوچ کے کیا یا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح سے کر رہا نہ پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی ٹیکنیک کام کر گئی اور ان کی جو ویڈیو وائرل بھی ہو گئی اور لوگ بڑا اس کو تفسرے کر رہے ہیں کچھ پوزیٹیف کر رہے ہیں کچھ نیگٹیف کر رہے ہیں یہ ہے کہ آپ ایک رول بریکرز بن گئے اس طرح کی دوڑ میں یا کوئی بھی ایسا کھیل ہو جس میں بلکل اینڈ کی اوپر آپ کو بتائے کہ اب میں ہارنے والا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل ساتھ والا کھلاڑی دونوں برابر ہیں لیکن وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویل پاور تھی جس میں انہوں نے یہ کیونکہ دوسرے کھلاڑی کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی وہ بھی جمپ لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے جیت کو زیادہ سمجھا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اور بلکل جمپ لگا دیا یعنی کہ ان کو چوٹ بھی لگ سکتی یعنی کہ وہ بیلئر ہوتا نہیں کہ آپ کے ذہن میں کہ یہ میں دوڑ کی جیتنی آپ اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں پاتے دوسرے کھلاڑی نے نہیں سوچنا کہ میں دوڑ کی جیتوں گا لیکن یہ صاحب تھوڑی سی سمارٹ نہیں کہ سمارٹ ورک اس بیٹر مطلب ہے ہارڈ ورک سے بہتر آپ سمارٹ ورک کریں انہوں نے سمارٹ ورک کیا اور ہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سمارٹ ورک کوئی نہیں تھا مہین سمارٹ ورک اگر ہوتا آپ مجھے لگتا کہ زیادہ سمارٹ ہو رہے جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اب یہاں پر سین یہ ہے کہ اب دونوں کو بتایا کہ ہم دونوں برابر ہیں لیکن صرف چند جو ہے وہ سیکنڈ کا فرق پڑا ہے یا چند آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا فاتح ہے سر وہی تو انہوں نے فرق جس میں وہ فرق پار کر لیا وہ جیت گیا انہوں نے وہ جیت گیا اس طرح کی جو موہین میں کہتا ہوں کہ جو موٹیویشنز ہوتی ہیں یا پھر آپ سمجھیں کہ جب انڈ پہ جا کر آپ اس طرح کی چیز جیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیچھے بھی آپ کا ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ کا بڑا ایکشپیریونس ہوتا ہے اچانک سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اب ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا زیادہ سٹرگل کیا ہے اور کس قدر یہ فٹ ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو اچھا اتنی سپیڈ میں دوڑنے کے بعد جب انسان گرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مسئل ڈیمیج ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ واقعی میں بھی ٹرین ہوئی اس بارے میں کرنے کے لئے لیکن اس تمام کے حرکت کرنے کے بعد ان کو جو لوگ کہتی ہیں سوپرمن ڈائیو کا خطاب انہیں مل چکا ہے اور اچھا بلیک جو پیپر ان میں سب سے زیادہ جو سب سے تیز دوڑنے والے جو شخص ہیں یوسین بولٹ ہیں اور یہ بھی انہیں کی روش پہ چل رہے ہیں امید کہتے ہیں یہ بھی اس طرح سے کر کے پہنچ جائیں گے بلیک مینز ایس سچ بڑے مضبوط اصاب کے مالک ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات نہیں مجھے نہیں پتا وہ بہری طال وہ بہری سٹرونگ اور اس طرح کے افریکن سپیشلی وہ اس میں بہت زیادہ آگئے ہیں کہ آپ ان کو آرم فورسز میں دیکھتے ہیں آپ ان کو فوج میں دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ مت کہو یہ اگر آپ کو کچھ کہہ دے گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا ہو سکتا ہے کہ بڑے وہ ان کا مور لائٹ ہو یا بڑے وہ اچھے ہوں لیکن اس کی فیسکل اپیرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مار دے گا یہ مار دے گا ہائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ہر کوئی آپ افریکن کی دیکھ لیں ان کی تمام کی باڈی بنی ہوتی ہے بڑے فٹ ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا زائے تو کافی زیادہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے سے چلا سکتے ہیں اسی لیے تو یہ جیت اور ہرکت میں برکت تو ہرکت یہ کرتے رہتے اور برکت ان میں آ جاتی ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی فیزیکلی اٹلیس فٹ رہے گا کہ آپ فیزیکل فٹ ہیں دن ہی آپ اپنے جو ڈیوٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں ایک ہم بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے مزید کچھ باتیں شیئر کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وٹس ان وٹس آؤٹ جی ناظرین اب بات کریں گے کچھ حکومتی انقلاب کے بارے میں حکومتیں کیسے چلتی ہیں شاہزیب ہمارے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ جمہوریت دیموکرسی پہ چلیں یا آپ چلیں ڈکریٹرشپ پہ یا بادشاہی نظام جس میں ایک شخص کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے تو آپ کس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے مطابق کون سا سسٹم بہتر ہوتا ہے میرے مطابق تو پتا نہیں لیکن میں آپ کے مطابق آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اس چیز کے بارے میں سوچنا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایٹسیلف ایک تو بہت بڑا کام ہے کہ آپ سارا دن بیٹھ کے سوچیں پھر جا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں گے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کا نظام زیادہ ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کو آزادی ہوتی ہے ہر انڈیویجول کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیئر کر سکے اپنے حقوق یہ سمجھتے ہیں آپ کے جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر شخص کے پاس ایک ووٹ کا رائٹ ہے اور ووٹ کس کو دینا ہے وہ تو اس بندے پہ ڈیپنڈ جو وہ دے دے گا وہ اس کا حصہ اس میں ڈل جائے گا لیکن اس میں کچھ پڑے لکھت آپ کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں بالکل جو انپڑ ہوتے ہیں ان کو سینس نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کہ لوگ ان کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ کیونکہ ہمارے پاس تو مجورٹی اکثر ہے ہمارے پاس تو وہ لوگ پڑے لکھے نہیں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں تو دو یو تینک کہ وہ چیزیں کچھ منپلیٹ ہو جاتی ہیں منپلیٹ ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو نظام ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ووٹ دینا کس کو ہے جو حکومت میں آرہا ہے جو پریزیڈنٹ بن رہا ہے جو وزیراعظم بن رہا ہے اس کا کیا رول ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ نہیں دیتے کہ میں ووٹ کس کو دے رہا آپ دیتے ہیں کہ میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں بدلے میں مجھے فوری طور پر کیا مل رہے ہم لوگ اتنے دور اندیش تو نہیں ہوتے آپ بینیفٹس دیکھتے ہیں مجھے کیا بینیفٹ ہوگا میری فیملی کو کیا بینیفٹ ہوگا تو یہ جو اپروچ ہے اس سے کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یا کوئی اچھا حکمران آپ کے اوپر تائینا دی دور اندیشی اس کے لیے بہت ضروری ہے اور اکثر ممالک میں دیکھا گیا ناظرین کہ اکثر جمہوری حکومت کو ہٹا کے ڈکٹیٹرشپ یا فوجی حکومت آ جاتی ہے اور اس کے بعد فوجی حکومت کی ہم بات کریں تو پوری دنیا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا آپ کا ورلڈ وائٹ جو ایمج ہے اس حوالے سے پروگرام میں خبر شامل کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ سودان کے داروں حکومت خرطون میں فوجی ہیڈکوارٹر کے گرد جہاں لوگ عوامی حکومت کی واپسی کے لیے راتیں جا کر گزار رہے ہیں وہیں آس پاس کی دیواروں پر نئے نئے نقشو نگار یا وال پینٹنگز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں چھے اپریل کو اس علاقے میں چہار سو سودانی باشندوں کی بیڑ امڑ آئی ہے بلکل اس کا آپ کو بتائیں کہ سودان میں جو وہاں کے رہنماء تھے عمر عبدالبشیر جو کہ تیس سال سے اقتدار میں تو ان کو فوج نے ان کی حکومت کو برطرف کر دن گرفتار کر لیا اور اب اس طرح عوام فوجی جو ان کے ہیڈکوارٹرز کے گرد کھڑے ہیں دھرنا دے رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو عوامی حکومت جمہوری حکومت کو واپس کیا جا اقتدار کی جو منتقلی کا جو عمل ہے وہ جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے ہی ہو نہ کہ ایک ڈکٹیٹر ایک فوج کے ادارے اس کی سربراہی اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام برقرار رہے اور جو تیس سال سے جو عمر عبدالبشیر جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں ان کی نظام کو واپس لائیں اور ایک پروپرلی الیکشن ہو اور اس کے بعد چیزیں ختم ہو اور آپ کو پینٹنگز کے حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ خرطوم یونیورسٹی کے طالب میں موفق کہتے ہیں کہ جو پینٹنگ وہ دیوار پر بنا رہے ہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ سوڈان کے عوام نے کس طرح خاموشی کی ان زنجیروں کو توڑا جنہوں نے انہیں طویل عرصے سے جکڑا ہوا تھا اور میں یہ سمجھ دوں ہوں ان کے ایک قوم جب اتنے سال انہیں حکومت کی ہے تو اتنے سال کے بعد ان کو مطلب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے تو یہ ایک بڑی حمت ہے اور بڑے جذبے کے ساتھ لڑنا اپنے ملک میں کسی سے بھی لڑنا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی غلطی پہ ہے تو آپ اس کو کریکشن کریں انہوں نے فوج پہ کوئی حملہ نہیں کر دیا پور امن لوگ کھڑے ہیں پینٹنگز کے ذریعے اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں ازادی بم دھماکے مسئلے کا حل نہیں ہے آپ ٹیبل ٹاک کریں جو بھی معاملت حکومت اور فوج کے درمیان ان کو ختم کیا جائے تاکہ جو ملک کا نظام ہے وہ چلتا رہے اور اس کے علاوہ دھرنے کی جگہ ائرپورٹ کے آہاتے اور بلونیل کے درمیان ان دونوں مقام کو شہر کا دل بنا ہوئی جہاں پہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور اس علاقے کا یونیورسٹی کیمپس بھی موجود ہے ایک فاختہ کی پینٹنگ بنائے گی ناظرین آپ دیکھ سکرین پہ بھی کہ فاختہ کو ازادی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے لوگوں کا کہ ہمیں بھی ازادی چاہیے اس وہ ازادی اس میں ہم کھلی فضاء میں سانس دے سکیں بغیر کسی دباؤ کے دیواروں پر بنائے گئی بہت سی پینٹنگ سن 1956 میں سودان کی ازادی کے بعد پہلے پرچم کے نیلے پیلے اور سبز رنگوں کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئی ہیں سن 1970 میں فوجیوں نے پرانے پرچم کو ہٹا کر عالم عرب کا حالیہ پرچم اپنایا جس میں سوٹ سفید سیاہ اور سبز رنگ شامل ہیں اور اس کے علاوہ سودان کی بات کریں تو وہاں پہ مختلف نسلی گروپ ہیں تقریباً سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس لحاظے جمہوری ملک ہے اور وہاں پہ مختلف بشندوں کی موجودگی اس بات ہی غمازی کرتی ہے کہ وہاں پہ آپ کسی بھی ایک نسل کو کسی قوم کو کسی زبان کو بڑتری حاصل نہیں وہاں پہ سب کے پاس دیموکرائک رائٹس ہیں تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی ایک اگر قوم کی یا کسی ایک زبان کی سوپرمیسی ہو گئی تو الٹی میٹی پاکستہ منالٹی میں چلے جائیں گے اور ان پہ جو ہے ایک زمین تنگ کر دی جائے گی برابری کو جو ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے اور کسی بھی ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے ہمارے اسلام میں کی کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین اب پروگرام میں کچھ بات کریں گے خواتین اور کچھ کچھ مردوں کے حوالے سے خواتین کی بات کریں تو کاسمیٹکس ایک ایسی آئیٹم دنیا انٹروڈیوز کروا دی ہے جس سے ایک بلکل ہی نئی روش اختیار کے لیے نئی جہتے کھل گئی ہیں خواتین کے لیے کہ وہ کچھ بھی چاہیں وہ کچھ بھی بن سکتے ایک صاحب کہتے تھے نہیں یہ کچھ کچھ مردوں والی بات آپ نے کیوں کہی آپ خود میک اپ نہیں کرتے طب ہی ہے نا کچھ کچھ مرد خواتین ان کو ساری میک اپ کرتی ہے مرد جو ہیں وہ حسب ضرورت یا حسب زائقہ وہ کرتے ہیں لیکن یہ خواتین کے بارے میں تشکتا ہے جو میک اپ ایک ایسا جادو ہے جب وہ چہرے جن کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے میک اپ کے بعد آپ کو وہی چہرے آپ دیکھے بینا رہ نہیں سکتے سر میں کہتا ہوں ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہے ہم بلکل مو دھو کر آ جاتے ہیں لیکن ایک تو ٹائم بہت زیادہ لیتی ہیں عورتیں اور ٹائم کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایسے ایسے چہرے بدل جاتے ہیں مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کہ وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو دن دب اس نے فرس ٹیم بیوی کو دیکھا تو he was very impressed جیسے ہی بیوی کو دیکھا جب وہ بلکل فریش ہو کر آئی تھی تو ان کو ذرا کچھ ہوا کچھ دھچکا لگا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کا بدلہ لیا جائے تو انہوں نے ایک آئی فون 7 کا دبا اور اس نے گفت کیا اس خاتون کو جس نے ان کو تیار کیا تھا تو جیسے ہی وہ خاتون کو میرا دبا اس نے دیکھا کہ مجھے گفت ہمپر ملا تو اس نے کھول کے لیے اندر موبائل تھا تیتی دس ساتھ ایک پرچی تھی اس پر لکھا تھا سیم ٹو یو سیم ٹو یو بلکل یعنی کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ مجھے آئی فون مل گئے جب اندر میں دیکھا تو تیتی دستا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی چہرے کی یکسر بدل جاتے ہیں اور آپ کو ایک رومانوی اور خیالی دنیا میں رہتے ہیں بی وی میری بڑی خوبصورت خلانی خاتون بہت پیاری ایسے آرٹیفیشلی چہروں کو کریئیٹ کیا جاتا ہے اس طرح میک اپ کر کے آپ ایک چہرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں یا تھوڑا سا آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے ایسے تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میک اپ آرٹیس کی ایک ٹکنیک ہے یا میک اپ آرٹیس کو آپ کہتے ہیں اس کے میں اتنا ٹائلنٹ ہے کہ وہ ایک چہرے کو کمپلیٹی بدل رہا ہے یعنی کہ آپ بلکل چہرے کو یکسر بدل دیتے ہیں اور وہ چہرہ یعنی کہ آپ واقعی میں اس عورت کی یا اس بندے کی داد اس کو دینے کو دل کرتا ہے کہ جس نے اتنی اچھی میک اپ کی ٹکنیک سے جات کر دی اور لوگ آج کل تو بقیتہ مقابلے ہوتے ہیں میک اپ کے کون بہتر میک اپ کر سکتا ہے اچھا یہ تو عام میک اپ کے آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ چہرے کو تھوڑا بہت بدل دیں لیکن پھر بھی بندہ پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا میری بیٹی ہے یا میرا بہن میری بھائی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں ایک آٹ ہے لیکن اس سے زبردست آٹ کے بارے میں آج پروگرام میں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ چہرے پر بھول بھولئیوں اور بسری دھوکے کارنے کا رجحان دنیا بھر میں جاری ہے لیکن جنوبی کوریا کی ماہر میک اپ ڈین جون اب چہرے پر اتنا حیران کن میک اپ کرتی ہیں کہ لوگ اسے ناممکن قرار دیتے ہیں 25 میک اپ آٹسٹ مومے اور بسری دھوکے والا ایسا میک اپ کرتی ہیں جسے دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ششتہ رہ جاتے ہیں اور وہ میک اپ برچ سے اپنے چہرے پر دیواریں آپ کے چہرے پر دیواریں اور پارک کی بھی نقش کر دیتی ہیں ان کی ہر تخلیق پر لوگ ہزاروں لاکھوں لائکس ان کو دیتے ہیں اور سینکڑ تبصرہ بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ دیگر لوگوں پر اپنی فن کی طبع آزمائی بھی کرتی ہیں دیون یون میک اپ کے لئے وارٹر کالر اور دیگر پینٹ استعمال کرتی ہیں اور انسان کو اپنا کینوس بنا دیں اسی بنا پر انہیں بسرے دھوکے کی میک اپ آرٹسٹ کا خطاب دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ مداح بھی ہیں انسٹرگرام کے اوپر جب یہ اپنی فوٹوز یا ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں تو ان کے مداحوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے پانچ لاکھ تیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ان کے مداحوں کی تعداد جب آپ اس طرح کیونکہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں جو کہ دنیا میں پہلے نہ ہوا ہو تو پھر دیفنیٹی لوگ آپ کو پریز کرتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آرٹ ایسا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا جس طرح تصویر آپ نے دیکھنے ویڈیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خوبصورتی سے آپ کی ایک چہرے پر چار آنکھیں بنا دیتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کی چہرے پر کچھ امارتوں کے نشان ہو گئے ہیں اتنی صفائی اتنی خوبصورتی ہے کہ واقعی دیکھنے والے کو ان کی اپارٹ فرم دیٹ کیا بنا رہی ہیں لیکن جو ان کی نفاثت جو ان کی صفائی ہے اس پر دار دینے کو دل کرتا ہے میک اپ سے آپ اس قدر نیچرل چیزوں کو چہرے کے اوپر نہیں شو کر سکتے لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا آنکھیں اس طرح کی چہرے کے اوپر بنا دیتی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی ریل آپ کی آئیز ہیں لیکن یہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے بلکل یہ ٹیلنٹ ہے ویسے بھی ٹیلنٹ آپ کو کچھ محنت کرنے سے کچھ اچیو کرنے بھی پھر ہی ملتا ہے تو ان کی بہت سی سٹرگل رہی ہوگی جو آپ کے اندر ایک آرٹ ہوتا ہے وہ تو گارڈ گفت ہوتا ہے اس کو آپ امپروف کیس طرح کر لیتے ہیں اس کو آپ پولش کر سکتے ہیں آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پولش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا بڑا ضروری ہے طرح اپنے ذہن کے اوپر زود ڈالیں اور سوچیں جس کام میں آپ کو زیادہ مزا آتا ہے کرنے میں ایک بڑا ہی مشہور موٹیویشن سپیکر ہے وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ سپیسنگ ٹائم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے اب اتنے زیادہ انگیج ہیں اپنے کام میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ وہی کام اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجئے اور آپ کو آگے لے کر جائیے اور کامیاب ہو جائیے بلکل ایک بریک لگے ناظر بریک اپر واپس ہیں اور آپ سے مزید کچھ باتیں شیئر کریں گے تب تک کہ آپ ہمارے ساتھ ہوگئے بریک کے میرے خیال میں مہین بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب مجھے لگتا ہے پروگرام کا ٹائم جو ختم ہوئے آتا ہے اور نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ایک بریک لیں گے آپ کے لئے کیونکہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بریک لینے کا کافی شاک میرے خیال میں پیدا ہو گیا ناظرین پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئی انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ لیکن تب تک کے لئے مجھے اور مہین احمد کو اجازت دیجئے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ میں ہماری اپلیکیشن بھی داؤلوڈ کر لیجئے گا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لئے اور فیس بوک اور انسٹرگرام پر ہمیں فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں اور نیکس پروگرام تاک کے لئے ہم اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ